اور ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے یہ بھی فطرت انسانی بھی ہے والدین کا شکرہ دا کرنا والدین کے حقوق تسلیم کرنا ماننا ان کی خدمت کرنا بچپن میں انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا اب ہو سکتا ہے بڑھ باپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے تو اس کو اپنی طرح منصور کیا کیوں اگر حضرت لقمان کہتے تو اس میں ذرا دھیجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا رہے اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے اس سے پہلے سورہ انقبوت میں آیا ہے ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی کی ایک سلوک کی چاہ والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھ در والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے اس کے بعد کا سو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں ماں کے پیٹ میں ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے اسے مٹھائے رکھا اس کی بانے کمزوری پر کمزوری جھیل کر پھر دو سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے اس کی توانائی سک کرتا رہا ہے یہاں دا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے تین گناہ ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا حضور میرے حسن سلوک کا اولین مشتہی کون ہے فرمایا تیری ماں کہا ان کے بعد فرمایا تیری ماں اسی مرتبہ پوچھا ان کے بعد تیری ماں چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا باپ گویا کہ والدہ کا حق اس کی خدمت اس کے ساتھ درمی کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پوچھا دے اس لیے کہ پڑا سخت قسم کا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنی والدہ ان کی محبت کا مرکز تھی ان کی ساری محبت ہم پر پر خوش تھی ہم بھی ان کی شفقت کو مانتے تھے محبت تک دے ہماری شادی ہو گئی اولاد ہو گئی تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا بیوی سے محبت ہے اولاد سے محبت ہے اب پڑھے والدین کے اندر بیاس پیدا وہی محبت یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جگڑا جو اس کی اصل بنیاد نفسیاتی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیاس اب اگر ان کی دل جو ہی کی جائے ان کو وقت دیا جائے ان کے پاس بیٹھا جائے ان کی باتیں سنی جائے تب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکیر ہوتی ہے ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شریف لدہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ صرف دو چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا قعظیم اور محبت کے ساتھ موجب سواب ہے عبادت خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو تواب بھی نہیں کر رہے دیکھنا عبادت اور بڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے تو یہاں اللہ سافر بارا اشکر لی والے والدین پہلا شکر میرا ہے خالق میں ہوں والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے مقدم شکر میرا ہوگا والے والدین مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کے اور یہ قرآن میں پانچ جگہ آیا وَقَضَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا يَاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا سورہِ بَنِسَائِب سورہِ بَخْرَا میں ہے سورہِ نِسَابِ انشکُرْلی والے والدین علی المصیف لوٹنا تو میری طرف ہے میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں اب دیکھئے دو چیزیں آئیں ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضہ شرک نہ ہو ایک شکر والدین کا اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں کس قدر منطقی رفت ہے قرآن مجید کی آیات والدین حکم دے رہے شرک کرو کیا کریں آپ کے علمے ہوگا حضرت سعید ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ نوجوان تھے از ایٹینیجر ایمان لائے ہیں حضور پر باپ کو فوتوی عرصہ ہو گیا تھا مانے بڑی محبت سے مان بہت چھوڑ گیا تھا باپ ناز و نعم میں پالا ہے اب سعید ایمان لے آئے حضور پر والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے میں جان دے لوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے اور اپنے مشرکانہ آقائد کو تم نے دوبارہ اختیاط نہ کیا مرن برت رکھ لیا اب کیا بیٹ رہی ہوگی کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعاد جو نوجوانی میں حدود پر ایمان لائے لیکن فطرت کے اندر جو چیز مضبر تھی والدین کا عدب اللہ جسے اپنی طرح منصوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے اب یہ تکرار ہے کیا کرے آیت نازل ہوئی اور یہ آیت سوراں کبوت میں بھی ہے جس اک میں نے بیان کر کہ نہیں یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے جاہدہ کا کلس بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے اگر تم سے جہاد کرے یہ جہاد صرف مزلما نہیں کرتا جہاد تو کافر بھی کرتا ہے مشرک بھی کرتا ہے لیکن جہاد ہے مجبور کر رہے ہیں پریس کر رہے ہیں کہ اپنے آبائی دین میں واپس آجے مصب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا نہاچ ناز و نعب میں پلا ہوا نوجوان نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پریس سے سل کر آتے تھے ان کا دو دو سو دنوں کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا واپ اتنی دولت چھوڑ گیا اور جہاں سے مصب گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی پورا بازار مہت جا رہا ہے لوگ کہاں مصب جا رہا ہے جب ایمان لے آئے چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی ہے اب نکل جاؤ گھر سے تمہارا کوئی حق نہیں ہے اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہیں وہ بھی اسی مشرک باپ کی ہے اتار دو اتار دو مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ سب کیا ہوا ہے کہا ماں میں موحد ہو گیا یہ ہے توہید موحد اپنے آپ کو سمجھنا ہے کچھ اور ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توہید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام وَإِن جَاهَدَا كَالَانْ تُشْرِقَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعِهُمَا اچھا یہ دو اداس آتے ہیں شرک کے بارے میں مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان حصلیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی شریک ہیں اقل جو ہے یہ اقل انسانی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ہی ارادہ ہے ایک ہی سکیم ہے ایک ہی حکمت ہے ایک ہی پلین ہے جو پوری کائنات کو اپنے اہاتے میں لیے ہوئے یا کہا جاتا ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا کسی ایسی حسنی کو شریک نہ کرو جس کے لئے اللہ نے کچھ سند نہیں اتاری اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس کو بھی کر دیتے ہیں کیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا ہوں کوئی نہیں ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ سَبَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ فَهُوَ الْاَحَدْ تو فرمایا لیکن یہی توازن دیکھئے یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاق کرو ان سے کوئی تعلق نہ رکھو نہیں صاحبہما فِ الدنیا معروفا ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں اللہ کا حق احق ہے بالہ تر ہے لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف تلق سے ان کے حقوق ادا کرو جاہے مشرق ہیں والدین جاہے کافر ہیں والدین ان کی خدمت تمہارے ذمہ ہے ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمہ ہے اپنے مقدرت کے مطابق صاحبہما فِ الدنیا معروفا اور وَتَّرِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَيَّا پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے لا طاعت علی مخلوقین فی معصیت الخالق کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے تو والدین کے لیے بھی ہے کہ تاعت مطلق نہیں ہے پیروی ان کی ضروری نہیں ہے پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے درمیان میں جو آیا ہے اطباع اس کی کرو دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے پیروی اس کی کرو والدین کی نہیں ہے موسیقا کلام ربنا ہدایتنا عطاہ جبریل على رسولنا